ہم عورت کے پردے کے بارے میں بھی کئی دفعہ چاہا کہ گفتگو کریں، عورت کا پردہ کیا ہے، ہجاب کیا ہے، نقاب کیا ہے اس کے اوپر گفتگو سوچا کے کریں۔ اور کئی دفعہ سوچا کے کر لیں پھر ارادہ ملتوی کر دیئے، سب سے پہلے میں آپ کو پردے کے بارے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پردہ کیا ہے، یہ آپ کو بات کسی کتاب میں نہیں ملے گی، میں تصوف پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو میں ابھی امریکہ میں تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا، کام کر رہا تھا اس پر، تو حضور سے گفتگو ہوئی۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ یہ جو کتاب لکھ رہے ہو اس کتاب میں ایک باب پردے کا قائم کرو، پردے کی حقیقت بتاؤ۔ تو میں نے ارز کیا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے، پردے کی حقیقت میں کیا بتاؤں، تو فرمایا کہ ہم بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کو پیش کیا کہ اب یہ دیکھ ہوئی آیت، تو میں نے تو یہ آیت پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کوئی بھی بات، کوئی واضح سمجھ میں نہیں آئی بات، کہ اس میں کیا پیغام کی حقیقت کیا ہے، مجھے کوئی خاص اس کی آگاہی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ نے اس کا بیگراؤنڈ بتایا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُل بتا دیجئے لَعَزْوَاجِكَ اپنی بیگمات کو وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں کو وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں کو وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی عورتوں کو، اُن کو بھی بتا دیں، اپنی بیگمات کو، اپنی ازواج کو بتا دیں، اپنی بیٹیوں کو بتا دیں اور مومنوں کی عورتوں کو بتا دیں۔ یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ یُدْنِینَ یُدْنِین کا مطلب ہے گرا دینا، اپنے اوپر گرا لیں۔ اپنے اوپر گرا لیں من جلاب۔ یہ جو جلابہ پہنتی تھیں نا عورتیں ابھی بھی عرب میں پہنتی ہیں۔ جلابہ ہوتا ہے نا؟ اب وہ جو جلابہ ہوتا ہے، یہ جلابہ ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ عورتیں پہنتی ہیں، لیکن عورتوں کا یہاں سے کھلا ہوتا تھا مزید۔ تو وہ سینہ نظر آتا ہے اس سے۔ صحیح ہے نا؟ یہ جو ہے، سینہ نظر اس سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اس کے اوپر جلابہ اوپر یوں گرا دیں تاکہ یہ کور ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو سمجھ میں آگئے، اب بیٹھ دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذَلِقَ اَدْنَا اَنْ يُعْرِفَنْ یہ بہتر ہوگا ان کے حق میں، یُعْرِفَنْ کے یہ پہچانی جائیں کے کون ہیں۔ کیوں؟ فَلَا يُعْزِنَا تاکہ کوئی ان کو تنگ نہ کرے، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اب میں اس میں الجھا ہوا تھا کہ ان کو پہچانا جائے اور کوئی تنگ نہ کرے، یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ تو نبی پاکﷺ فرماتے ہیں کہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ظالم تھے؟ نہیں وہ لوگ ظالم نہیں تھے جو گاڑ دیتے۔ ہاں وہ مجبوراً اُن کو زندہ بچیوں کو گاڑ دیتے تھے کہ کہیں یہ آوارہ نہ ہو جائے، توافہ نہ بن جائے۔ اور عورتیں اُس زمانے میں اُن کا لباس سب کا ایسا ہوتا تھا کہ سینہ اُن کا واضح نظر آتا تھا، سب کا۔ سمجھ میں آگئی یہ بات اب؟ اچھا اب کیا ہوتا تھا؟ کہ سڑک کے اوپر یا باہر جو عورت جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں کتنی سختی ہے کہ بغیر محرم کے نہ جاؤ۔ ہے نا، طالبان نے بھی یہی کہا۔ طالبان والے جو متشدد علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اکیلی عورت کیسے جا رہی ہے باہر۔ یہ کیوں تھا؟ اسلام میں یہ آیا کیوں؟ اس لیے کہ اُس وقت جو عورتیں تھیں وہ زیادہ تر عورتیں توافہ تھیں، عام تھا۔ ہاں، لونڈیا بنی ہوئی تھی، خادمائیں بنی ہوئی تھی، کنیزیں بنی ہوئی تھی، اُس دور میں، عام تھی، عام۔ اور جو گلی میں جا رہی ہیں تو لوگ پھر اُن کو چھیڑتے تھے۔ چھیڑتے تھے کیونکہ پتا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہے۔ اب جب حضورﷺ کا جو گھرانہ ہے اُن کی خواتین جب باہر جاتی ہیں۔ اب یہاں پر درہ دل کو تھام کے بیٹھنا، اس وقت یہاں جو میں اب جملہ کہہ رہا ہوں۔ اُن میں سارے ہی شامل تھے جو آتی جاتی عورتوں کو چھیڑتے تھے۔ سمجھا؟ اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ حضورﷺ کی ازواج باہر گئی ہیں اور لوگوں نے اُن کو چھیڑا ہے۔ اب بعد میں آکر جب شکایت کرتی ہیں تو وہ لوگ آکر معافی مانگتے کہتے ارے آپ حضورﷺ کے گھر آنے سے ہوا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے یہ۔ کیونکہ یہ چھیڑنا عورتوں کو عام تھا۔ زیادت اور کسرت عورتوں کی ایسی تھی۔ یا تو کسی کی غلامی میں تھی یا لونڈیاں تھی۔ سمجھئے آپ؟ یا وہ عورتیں تھیں کہ جن کے ماباپ نے اُن کو مارا اس لیے نہیں کہ یہ بڑی ہوں گی تو کمائی کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ جب بڑی ہو جائیں گی تو کمائی کا ذریعہ بنیں گی تو وہ تھی۔ تو جب دو چار دفعہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ کیا نازل کی یہ آیت؟ کہ یا رسول اللہ ﷺ اپنی بیگمات کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو کہہ دو۔ کہ وہ اوپر سے چادر لے لیں۔ یہ جو جلابہ اُس وقت کا ہے، عربی میں اُس دور میں جلابہ ایک لمبی سی چادر ہوتی تھی، یہ نہیں تھا۔ اُس کو یوں لیتے تھے۔ تو ایک سائیڈ اُس کا یوں لیتے تھے اور دوسرا سائیڈ یہاں ہوتا تھا، یہاں سے ننگا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آگئی ہے بات آپ؟ تو فرمایا کہ جو دوسرا سائیڈ ہے وہ اوپر ڈالو، تاکہ تمہارا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اور لوگوں کو پتا چلے یہ شریف عورتیں جا رہی ہیں، تعرف ہو جائے کہ یہ شرفہ ہیں۔ جب اُن کو تعرف ہو جائے گا کہ یہ شریف عورتیں جا رہی ہیں فلا یعزین، پھر اُن کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اسی لئے حضورﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کو دیکھو نا، کیونکہ وہاں کا، اُس سوسائیٹی میں یہ بات آئی ہے۔ اُس سوسائیٹی میں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب یہ حرام تو نہیں ہے، میرے دل میں نیت کیا ہے، میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ حضورﷺ نے مسلمانوں کو اُس دور میں کیوں کہا؟ کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو جب عورتیں آ رہی ہوں۔ اس لئے نہیں کہ اُن عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، ساری عورتوں کو، وہ عورتیں جن کو دیکھ کر نظرِ جھکانا کا حکم آیا وہ وہ عورتیں تھیں جو تبائفہ تھیں۔ جو تقریباً آدھی ننگی ہوتیں، اُن کو دیکھ کے جذبات خراب ہوتے مومنوں کے، اُن کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ کہیں اُن کے دامِ فریب میں نہ آ جاؤ کیونکہ وہ تو کاروبار کے لئے سڑک پر پھر رہی ہیں۔ وہ تو کاروبار کے لئے سڑک پر پھر رہی ہیں، اُن کو دیکھوئی مت۔ اور پھر اُس کے اوپر مولویوں نے ہزاروں کہانیاں بنا لی، پہلی نظر جائز، دوسری نظر ناجائز، یہ سب کہانیاں ہیں، کوئی اِس میں حقیقت نہیں ہے۔ نہیں چہرہ چھپانے کا کبھی نہیں آیا۔ سر دیکھ کر کے کس کے اوپر شہوت تاری ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ بالوں میں، بال خدا نے بنائی ہیں، آدمی نگے رکھتے تھے تو انتی نہیں رکھتے تھے۔ نہیں بالوں، دیکھیں لفظ عورت جو آیا ہے اردو میں وہ عربی سے ہی آیا ہے۔ جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں سطرِ عورت، تو یہ لفظ عورت، عورت کا مطلب ہے چھپا ہوا، تو سطرِ عورت مرد کے لئے بھی ہے اور عورت کے لئے بھی ہے۔ سطرِ عورت کا مطلب ہے وہ حصہ جسے چھپانا ہے۔ مرد نے جسم کتنا چھپانا ہے، عورت نے جسم کتنا چھپانا ہے۔ سطرِ عورت مرد کے لئے کیا ہے اور سطرِ عورت، عورت کے لئے کیا ہے۔ اس لئے حضورﷺ نے وہاں پر یہ بات فرمائی کہ اپنے وجود کو ڈھک کے چلو۔ نمبر ایک، تاکہ پہچان ہو جائے کہ تم عام عورت نہیں ہو جو وہ پھر رہی ہیں نا، بازاری عورتیں، اُن سے الگ دکھو۔ اُن سے یعنی یہ تمہارا ایک آئیڈنٹیٹی تمہاری ایک بن جائے شرفا کی۔ لیکن وہ پہلے شریف تھے پھر شرفا نے اپنے جسم کو قبر کیا۔ اور اگر کوئی کنجر اپنے اوپر برقہ اڑ لے تو اُس پردے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اندر تو کتا بیٹھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو سطرِ عورت، عورت کے لئے کتنا ہے؟ کاندھ ہوتا کی کمیز آتی، مرد پہنے یا عورت کیوں ہوئی؟ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ ﷺ اپنی بیگمات کو کہہ دو کہ اپنے سینوں پر اوڑنیاں لے لیں، چہرے کا تو کہیں کہا ہی نہیں، یہ بھی قرآن میں ہے۔ سمجھے آپ؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیے، قرآن کے مطابق، میری بہن آپ بھی سنیئے، قرآن کے مطابق، انصاف سے کام لینا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ یہ پہچانی جائیں کون ہیں؟ اگر نقاب ہوتا تو اللہ یہ کیسے کہتا کہ پہچانی جائیں اگر نقاب اڑا ہوگا، وہ پہچانی کیسے جائیں گی اگر نقاب اڑا ہوگا؟ کہ یہ حضور کا گھرہ نہ جا رہا ہے، یہ شرفہ ہیں، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کا تعرف یہ پہچانی جائیں، کہ یہ ہیں کون؟ پہچانا تو اس وقت جائے گا جب چہرہ نظر آئے گا۔ پہچانے تو آپ تب ہی جائیں گے نا جب آپ کا میں چہرہ دیکھوں گا اور اگر چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوگا، اگر اللہ یہ کہتا کہ اپنے چہرے کو بھی چھپا لو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو یہ بات تو سمجھ میں رہے گا، اگر پورے چہرے پر اگر نقاب ڈال لیں گے، ہجاب ڈال لیں گے تو پہچانے کیسے جائیں گے؟ لیکن قرآن کی الفاظ ہیں یہ، فرمایا کہ یہ بہتر ہوگا کہ تم پہچانے جاؤ، ذالکہ آدنا، یہ بہتر ہوگا کہ پہچان لیں کہ یہ شرفہ ہیں، صرف جسم کو ڈھکنا ہے، چہروں کو نہیں ڈھکنا۔ چہروں کو، اگر چہروں کو ڈھک دیا جائے گا تو پھر پہچانی کیسے جائیں گے؟ اب یہ ایک بنیادی نقطہ میں نے سمجھایا ہے، لیکن میں جو کتاب میں لکھ رہا ہوں وہ اُس میں تفصیل ہے، اب یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، میں نے سوچا کہ پہلے یہ بیان کر دوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے انسٹاگرام پہ دو تصویریں بھی لگائیں تھیں اور بتایا تھا یہ ہجاب ہے، یہ نقاب ہے، وہ وہی دن تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اچھا اب یہاں پر ایک منٹ کے لئے رک جائیں، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا۔ کہ حضورﷺ کا گھرانا جا رہا ہے اور اُن میں کوئی اُن کو چھیڑتا نہ تو پردے کا حکم آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر سے عورت اپنے شوہر کے بغیر باہر نہ نکلے، کیوں؟ باہر کرفیو لگا ہوا ہے کیا؟ کیا ہے باہر؟ کہ اگر وہ اکیلی جائے گی تو اکیلی تو وہ عورتیں پھر رہی ہیں جو بازاری ہیں۔ اس لئے منع کیا کہ غیر محرم، یعنی محرم کے ساتھ باہر جاؤ۔ یہ اُس معاشرے کے لئے تھا، آج کے لئے نہیں ہے۔ آج کسی کو چھیڑ کے دکھاؤ نا تمہیں پولیس اٹھا لے گی۔ اس وقت تو تھا ہی نہیں کچھ، اس وقت تو عورت کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا پھر یہ پابندیاں لگائی گئیں کہ اپنے شوہر کے بغیر اکیلی باہر نہیں جانا۔ یہ کم بقت آج بھی وہی کہانی چلا رہے ہیں، اُن کو پتا نہیں ہے نا کہ یہ ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا؟ بغیر محرم کے باہر نکلنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ اچھا اب فطرت کا بھی ایک تقاضہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اب میں آپ سے پوچھوں، اب جس طرح یہاں پورے دنیا میں بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں، وہاں پر شہر میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں، بازاری عورتیں جہاں ہوتی ہیں، ہر شہر میں ہوتی ہیں، سارے شہروں میں ہیں۔ کیا کوئی شریف یا بدماش بھی اپنی بیوی، بیٹی یا بہن کو ایسے علاقوں میں لے جائے گا؟ یہی نقطہ تھا، کہ اکیلے نہ بھیجنا اپنی عورتوں کو باہر کیونکہ جو باہر اکیلی گھوم رہی ہیں وہ بازاری عورتیں ہیں۔ لیکن یہ اُس معاشرے کے لیے تھا، اِس معاشرے میں وہ چیز نہیں رہی، اب عورت اکیلی باہر جا سکتی ہے اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، اب جا سکتی ہے۔ کیونکہ اب نظام بدل گیا ہے، معاشرہ بدل گیا ہے اب۔ یعنی میں نے بنیادی نقطہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ وہ جو حضور کو حکم آیا تو کیوں آیا؟ کہ بھئی اپنی بیگموں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے جسم کو ڈھاپ کے چلیں۔ تاکہ تعریف ہو جائے یہ شرفہ ہیں اور جب تعریف ہو جائے گا کہ یہ شرفہ ہیں فلا یو زینہ کوئی اُن کو تنگ نہیں کرے گا۔ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اُس زمانے میں براہِ راست اللہ نے چار نہیں کہا۔ کہا ایک پھر حضورﷺ نے کچھ کہا تو اللہ نے کہا چلو دو پھر حضورﷺ نے کچھ کہا تو اللہ نے کہا چلو تین پھر حضورﷺ نے کچھ کہا تو اللہ نے فرمایا ہے پھر چار۔ اب کہانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو عزت دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کے اُس دور میں ہر بندے نے عورتیں خرید کر بیس بیس گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ کسی کے پاس بیس لونڈیاں ہیں کسی کے پاس تیس ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی جو غلام تھے کون تھے یہ؟ آدمی تھے نا اور جو لونڈیاں تھیں عورتیں ہاں اب اُن کو رکھیں۔ اب جب جن لوگوں نے اسلام خبول کر لیا تو پھر اُن کو کہنے لگے کہ نکاح کرو میری سنت ہے۔ اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل کرنا نکاح کر کے میری سنت ہے، بغیر نکاح کے کرنا میری سنت نہیں ہے۔ سمجھیں آپ؟ تو نکاح کرنا سنت کیوں ہوا؟ کہ بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ فیل کرنا وہ جائز نہیں تھا۔ لیکن اُن کو پتا نہیں تھا وہ سب کرتے تھے۔ اب کسی کے پاس بیس ہیں کسی کے پاس تیس ہیں اب حکوم آیا کہ عورت کو عزت دیں۔ تو یہاں سے لیگل کی جو ہے یہ میاد رکھی۔ کہ جس کے پاس دو تین لونڈیاں غریب آدمی ہے تو چلو وہ ایک کر لے۔ گزارہ ہو جائے گا اُس کا۔ کسی کے پاس دس ہیں چلے اِن کو تُو آزاد کر اور تُو کر لے شادی ہیں۔ اب دس کی جگہ دو بہتر ہے نا۔ کیوں بھئی؟ دس کی جگہ دو بہتر ہو گئی نا۔ عزت کے ساتھ رہیں گی بیوی کہلائیں گی۔ جس کے پاس بیس ہیں۔ یا اللہ اُس کا کیا ہوگا چلو پھر تین۔ یہ بیس تھوڑا آزاد کر اِن کو تین شادیہ کر لے۔ تو میکسیمم نمبر چار کا دیا۔ وہ لوگوں کو دیکھ کے دیا کہ یہ اتنا امیر ہے اس کے پاس چار لونڈیاں ہیں۔ اِس کے پاس دس ہیں، اِس کے پاس پندرہ ہیں، اِس کے پاس بیس ہیں۔ اِن کو آزاد کر اور اتنی اجازت دے۔ جس کے پاس بہت زیادت تھی ان کو کہا چل تو چار لیگل رکھ لے۔ آج تو کسی نے لونڈی نہیں رکھی ہوئی ہے نا۔ تو آج چار کی اجازت نہیں ہے، ایک ہی شادی صحیح ہے۔ ہاں کیونکہ آپ نے کہاں لونڈی رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ نے بارگیننگ کی ہے انسانوں سے، اُن کو گناہ سے نکال کر حلال کی طرف لانے کے لیے۔ اللہ نے اُن کے ساتھ نیگوشیشن کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے تین یا چار شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے لاؤ، تیس لونڈیاں ہیں، نہیں تو، تیس لونڈی کو چار شادی سے کیا تعلق۔ اس لیے کہ جس کی تیس، بینتیس، پینتیس لونڈیاں تھی نا، اُن کو اجازت تھی چار شادیوں کی۔ آپ تو زمانہ تبدیل ہو گیا نا بھئی، اب آپ کسی عورت کو کیسے خرید سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اُس نے مولویوں کی باتیں سنی ہے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ مولویوں نے کہا ہے بھئی چار کی اجازت ہے کر لو۔ یعنی یہ اللہ نے شک لگائی ہے کہ انصاف بھی کرنا ہے، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اِس کو جتنا دیا ہے اُس کو بھی اتنا دیں۔ وہ تو ایک کے ساتھ نہیں کرتا انصاف، چار کے ساتھ کیا کرے گا، وہ ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر پارا بچارا۔ نہ آج کے مرد وہ مرد ہیں، انصاف والے، نہ آج کی عورت ویسی عورت ہے جو ہونی چاہیئے۔ آج کل تو نہ مرد صحیح رہا نہ عورت صحیح رہی۔ جب تمہارے اندر اللہ کا نور آئے گا، پھر تم صحیح عورت بنو گے، پھر تم صحیح مرد بنو گے۔ اب جو چیزیں مومنوں کے لئے تھی، وہ اگر کوئی اپنے لئے لاغو کر لے تو پھر فائدہ تو نہیں ہے، اُس کا پھر اثر تو نہیں ہوگا۔ تو اُنہوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالی نے اُن کو آزاد کرا کے اور کہا کے چلو یہ اتنی اتنی کر لو۔ سب آدمیوں کے لئے نہیں کہا یہ، کیونکہ غلط تعلیم ملی ہے نا اُن کو، مولویوں نے غلط تعلیم دی ہے نا اُن کو۔ اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہیں تو یہ تو حضور کے ساتھ مقالمہ ہوا ہے، یہ تو اُس کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اُس دور میں کیا ہوتا تھا، اتنی ڈیٹیل سے کیسے پتا چلے گا؟ اُس دور میں یہ ہوا، اِس آیت کا جو بیک گراؤنڈ انفرمیشن ہے وہ یہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ اُس دور میں، آج تو ہمارے گھروں میں ہی باثروم اور ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اُس دور میں نہیں تھا۔ اُس دور میں خواتین کے لئے رات کا وقت مقرر تھا، کہ جب اندھیرہ ہو جائے تو وہ پہاڑی کے پیچھے جا کر رفع حاجت کر لیں۔ تو عورتیں رات کے وقت وہ نکلا کرتی تھیں، صحیح ہے؟ عمر بن خطاب جو تھے وہ حضور کی جو بیگمات تھیں اُن کا پیچھا کرتے تھے، اُن کو یہ تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہیں، حالانکہ پتا تھا کہ یہ رفع حاجت کے لئے جا رہی ہیں۔ تو اُنہوں نے آکے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو کہو کہ یہ پردہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا اندھیرے میں تجھے کیا نظر آیا؟ اور وہ پاؤں پٹک کے چلا گیا۔ آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس بہت علمیں، اللہ کی قسم میں نے ایک فیصد نہیں بتایا ابھی۔ ایک فیصد، یہ باتیں میں کرتا نہیں ہوں مہاں بیٹھ کے، کہ اُس وقت کیا ہوا؟ اب مجھے بتائیں کہ جب رات کو اندھیرہ ہے اور ابھی جو اندھیرہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اُس وقت اندھیرہ ہوتا تھا، ابھی اندھیرہ کم ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اتنی لائٹیں جل رہی ہیں نا، کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، اُن کی روشنی اوپر جا رہی ہے اور اُن کا اکس نیچے آ رہا ہے، ری باؤنڈ ہو رہا ہے، اتنا گہرا اندھیرہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اُس دور میں تو بجلی نہیں تھی، کوئی لٹوب لائٹ، کوئی بلب کچھ بھی نہیں تھا، تو کتنا خطرناک اندھیرہ ہوگا اُس وقت، تو اُس وقت کچھ نظر آتا ہوگا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ان کو کہو پردہ کریں، اوہ بھائی رات کے اندھیرے میں تُو نے دیکھا کیا ہے؟ اور تُو ان کے پیچھے کیوں گیا ہے؟ آپ اِن کے پیچھے کیوں گئے ہیں؟ یہ لگے رہے تھے، پیچھے دیکھیں کوئی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان بھی بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو منافق تھے، اور حضور کو آئے دن مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، آئے دن۔ اور حضور معاف کر دیتے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور بی بی آئیشہ کے ساتھ اور چند صحابہ کے ساتھ سواری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب اونٹوں پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، ہر اونٹ اپنی رفتار سے چلے گا، اب اونٹ کے اندر کروز کنٹرول تو نہیں ہوتا ہے۔ کہ بھئی سب نے سیونٹی کی سوٹ لگا، رکھی ہے ساسا جا۔ تو اب وہ اونٹ جو تھا، بی بی آئیشہ جس اونٹ پر سوار تھی، وہ تھوڑا سا سلو تھا۔ اُس کے علاوہ اُن کو رفع حاجت محسوس ہوئی۔ اب جب اُن کو رفع حاجت محسوس ہوئی تو اُن کو یہ خیال آیا کہ اِن کو تھوڑا سا آگے نکل جانے دو، پھر میں یہاں بیٹھ کے رفع حاجت کرلوں گی۔ اگر ابھی کیا تو سب موجود ہوں گے، میں کرنی سکوں گی، تو اُنہوں نے انتظار کیا کہ یہ چلے جائیں۔ اور جب وہ تھوڑا سا آگے نکل گئے تو اُنہوں نے رفع حاجت کی۔ پیچھے سے کچھ اور بھی آ رہے تھے صحابہ اکرام، کوئی ایک آدھ اُنٹ بی بی آئیشہ کے اُنٹ کے قریب آ گیا۔ کسی اور نے دیکھا تو الزام لگا دیا کہ بی بی آئیشہ کا ماز اللہ کردار خراب۔ صرف حضور کو تنگ کرنے کے لئے، لیکن اُس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی آئیشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو حضور کو تنگ کرنے کے لئے بے شمار چیزیں کی جاتی۔ بہت حضور کے گھرانے کو بھی بڑا تنگ کیا، لوگوں نے حضور کے گھرانے کو بھی بڑا تنگ کیا۔ اب یہ نقاب اور ہجاب اور یہ عورتوں کا آپس میں ملنا گلنا اب اتنا بڑا مسئلہ جو مولویوں نے بنا رکھا ہے یہ اُس دور میں نہیں تھا۔ اور جو پابندیاں حضور نے لگائیں تھیں وہ معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کے لگائیں تھیں، اُس وقت کا معاشرہ بڑا برا تھا، ہر برائی تھی اُن میں۔ اور جو زندہ لڑکیوں کو گھاڑتے تھے وہ شرم کے مارے گھاڑتے تھے کہیں یہ تواعفہ نہ بن جائے، آپ اُن کو برا نہ سمجھیں، یہ نہ ہو جائے۔ اِس کے علاوہ پھر اور دوسرا کیا تھا؟ ہر آدمی کی دعا ہوتی تھی کہ بیٹی پیدا نہ ہو بیٹے پیدا ہوں، صحیح ہے نا؟ اچھا کیوں؟ آج کے زمانے میں ہندوستان پاکستان میں تو اس لیے ہے کہ بیٹا ہوگا تو نوکری کرے گا پیسے لائے گا، اُس زمانے میں تو نوکری نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر بیٹے کی خواہش کیوں تھی ہر ایک کو؟ بیٹا ہوگا تو تواعفہ تو نہیں بنے گا کم سے کم۔ یعنی وہ معاشرہ ایسا تھا کہ عورت کی حیثیت بالکل زیرو ہو چکی تھی۔ عورت کی حیثیت زیرو ہو چکی تھی اور سب کے ذہن میں یہ تھا کہ بس بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس کا پتہ ملتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یوم لا ينفعو مالوں ولا بنون الا من آتی اللہ بِقلبِ صلیح۔ کہ تو بیٹا بیٹا کرتا ہے اُس دن تو نہ بیٹے کام آئیں گے نہ تیرا مال کام آئے گا۔ تو اُس معاشرے کی وجہ سے اللہ اللہ نے بیٹا استعمال کیا کہ تم اِس زمانے میں بیٹوں کو بڑی اہمیت دیتے ہو۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو بیٹوں کو اہمیت کیوں دیتے تھے ایک وجہ یہ تھی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو ایک ناک نیچی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کردار اُس کا خراب ہو گیا اور کردار خراب ہوئی جاتا تھا اکثر کا، کیوں؟ کہ اُس وقت جو تھے کوئی کاروبار تو ہوتے نہیں تھے، کوئی جابز تو تھی نہیں، جو غریب تھا وہ غریب ہی رہتا تھا۔ کیا کام کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کر لی، تھوڑی بہت، کھیتی باڑی کر لی، بس، اور کیا کیا؟ ٹیمانٹر بیچ لی، عام بیچ لی، میں پتہ نہیں ہوتے تھے عام کے نہیں، خیر؟ تو پھر کیا کرتے تھے؟ جب گزارہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے تھے اور وہ لوگوں کی غلام لونیاں بن جاتی تھیں۔ تو جو نہیں بیچنا چاہتا اپنی عزت کے لیے وہ مار دیتا تھا، تو وہ معاشرہ بہت زیادہ خراب تھا۔ اُس معاشرے کی برائیوں کو صاف کرنے کے لیے، اِس طرح کے سخت قوانین اللہ نے نکالی۔ کہ اکیلی مت جاؤ بغیر یا تو باپ ساتھ ہو یا شوہر ساتھ ہو، ورنہ اکیلی نہیں جاؤ۔ تو کیوں نہیں جاؤ اکیلی؟ کہ باہر جو اکیلی عورتیں گھوم رہی ہیں وہ دو نمبر عورتیں ہیں۔ تو آج کا معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ آج تو ہر ملک میں عورت کو کم سے کم لیگلی، کم سے کم قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی دیش میں، کسی ملک میں قانون نے آنکھیں بند کر لی۔ جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، وہاں جو تگڑا ہے، پاور فل ہے، قانون اُس کے لیے ہے، اُس کی پروٹیکشن ہے۔ غریب عورت کی پروٹیکشن نہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، غریب عورت کو ریپ کر کے گلہ کاٹ کے پاکستان میں بھی پھینک دیتے ہیں، ہندوستان میں تو اُس کا ریشو بہت ہائی ہو چکا ہے۔ امیروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہاں پر انہوں نے قانون سب کے لیے برابر کیا ہے۔ اصل مومن تو یہ ہیں، ایک دن آئے گا پھر، جب تمہارے سینوں میں نور آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا پھر سب عزت کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا ہے کہ نہ دل ہلکہ کرو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے، بشرت یہ کہ تم مومن رہے۔ پھر معزز بننا چاہتے ہو، سینوں میں نور لے آؤ، دلوں میں اللہ کو بسا لو۔ جب یہ دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا، نور آ جائے گا، پھر دیکھنا کیسی عزت ہوگی۔ نہیں ذکر لینے کے بعد تو آ جاتا ہے دوچن دن میں، یہ تو پوری دنیا میں ہم پھیلا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں، ہزاروں لاکھوں لوگ لگ گئے ہیں۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا، ہم امریکہ گئے تھے، کیلیفونیا، ایریزونا، وہ گورے بھی دیکھو، ہم نے ان کو بھی اللہ کا ذکر دیا، ہاں سب کو اللہ کا ذکر دیا۔ جیدان ہاتھ 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 ملائے